الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین استفینا من عبادنا صدق اللہ مولانا العظیم گرامی قدر رجال معارفت عرباب بصیرت عالمی سطح کے عقابیر فن علم قرآت کے حوالے سے جن کی فنی خدمت و عشاق اور جن کی تحقیق و تدقیق پر دنیا اعتماد ہی نہیں بلکہ ناز کرتی ہے ایسے عظمہ و کرمائفن بالخصوص آج کی اس پاکیزہ بابرکت مدلس کا انعقاد جن کے عرقریزیوں کا ثمرہ ہے ایسے ہمارے بیدار مغز فنی اشاعت و خدمت کے لیے ہمیشہ سرگردہ ڈاکٹر محمد حمزہ مدنی حفظہ اللہ اور اسی طرح ہمارے وہ فضلاء اکرام جو آج کی اس پاکیزہ مدلس میں عشرے کبرہ کی تکمیل سے سرفراز ہونے جا رہے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کا سراپہ شکر ہونا چاہیے کہ اس ذات نے کروڑ کروڑ انسانوں میں سے ہمارا اور آپ کا ایک شریف فن کی خدمت و اشاعت اور اس کی تخریج اس کی تحقیق اور تدقیق کے لیے انتخاب فرما کر ہمیں اور آپ کو ان نیک نفوس کے زمرے میں شامل ہونے کی سعادت سے نوازہ ہے جن نیک نفوس نے فن کی تحقیق و تدقیق کے حوالے سے اپنی تاریخ ثبت فرمائی ہے چنانچہ اورا کے شاہد اورا کے تاریخ اس کے شاہد عدل ہیں کہ پہلی صدی کے آخر دوسری تیسری اور چوتھی صدی میں بندگانِ خدا کی اتنی بڑی تعداد بلا تفریقِ محدثین و مفسرین فصحابلغا فقہا قررہ ادبا و نحات اس فن کی طرف متوجہ تھے کہ بات کی صدیاں اس کی مثال پیش کرنے سے آجیز ہیں اور عربابِ قرات اس سے واقف ہیں کہ وہ دور دور اختیار تھا اللہ کا ایک بندہ مختلف قراتوں کی حصول اور اس کو سیکھنے کے لیے کئی کئی مشاہیق کی خدمت میں حاضری دیتا اور ان سے مختلف وجوہِ قرات کو حاصل کرتا پھر ان مختلف وجوہات میں سے اپنے ذوقِ خداداد زورِ استعداد اور مختلف وجوہِ ترجیح کی بنیاد پر قرات کے ایک عمدہ منتخب تسبیح تیار کرتا وجوہِ منتخبہ کی ایک عمدہ تسبیح تیار کرتا اسی میں تلاوت کرتا اسی میں اپنی نمازیں ادا فرماتے اور اپنی درسگاہوں سے عام مطن اس کی اشاعت ہوا کرتی چنانچہ وہ قرات اللہ کے اسی بندے کے نام سے مشہور ہوتی اور وہ امام فی القرات کہلاتے چنانچہ یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور جیسا کہ لوگوں نے لکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے رجالِ قرات سے اس زمانے میں قراتیں پڑھی جا رہی تھی چنانچہ امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے پچیس قراتوں پر مشتملے کتاب تصنیف فرمائے امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب العبانہ میں فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ستر ایسے رجالِ قرات سترہ نہیں ستر ایسے رجالِ قرات سے قراتوں کو بیان فرمایا جو قدر و منزلت میں آئی جی والیکمس آواز نہیں آرہی ہمارا مائیک چل رہا ہے مائیک بن ہو گیا دیکھ لیجی دیکھ لیجی اس کو نکال دیں امید ہے ہم آواز آرہی ہوگی آرہی ہے تو امام محمد مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب العبانہ میں یہ تحریر فرمایا کہ لوگوں نے ستر ایسے رجالِ قرات اور ایمہِ قرات بیان فرمائے ہیں اور ان سے قراتوں کو نقل کیا ہے جو قدر و منزلت کے اعتباع سے ایمہِ سبا سے بھی آلہ و عرفہ تھے اور جیسا کہ ڈکٹر شوکی زیفر لکھتے ہیں کہ پانچ پانچ ہزار رجالِ قرات کے نام سے قراتیں رائز تھی بلکہ خود محقق فن علامہ جزری رحمت اللہ علی چھٹی صدی کے ایک امام فی القرات ابو القاسم اسکندری کے ان سے متعلق لکھتے ہیں غیت النہایہ میں آپ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام تھا الجامع الاکبر والبحر الاسخر آپ نے اس میں سات ہزار رجالِ قرات سے قراتوں کو بیان فرمایا اتنی بڑی تعداد بندگان خدا کی اس کی طرف متوجہ تھی یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک منفی پہلو اور اس کے ایک سائیڈ ایفیک یا اس کا ایک رییکشن یہ رہا کہ بعض غیر معتدل افکار اس میں داخل ہو گئی چنانچہ قصہ طویل ہے ہم اس کو یہاں مختصر کرتے ہو یعظ کرتے ہیں کہ ایمہ امت کو تین مضبوط شرائط قائم کرنے پڑے اور پھر ایمہ امت نے یہ قانون جاری کر دیا یہ فیصلہ فرمایا کہ وجوہ قرات میں سے کسی بھی وجہ کو قرآنیت کا درجہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب یہ تین شرائط پکھرے اترے اور کسی بھی وجہ کو اپنانے سے پہلے یہ ضروری کرا دیا کہ تین شرائط کی باریک چھلنیوں میں اس کو چھاننا ضروری ہے چنانچہ ارباب فن میدان میں آئے اور انہوں نے دنیا میں پڑھی پڑھائی جانے والی رائج اتنی ساری قرآتوں کو ان تین شرائط پر پرکھا نتیجتا آج ہم جس کو عشرہ کہتے ہیں چاہے وہ عشرے صغیر ہو یا عشرے کبیر ہو عشرے صغرہ ہو یا کبرہ ہو یہ دس ایمہ اور ان کی دس قرآتیں وہ قرآتیں ہیں جو شرائط پر پوری اتری اور امت کے ہر طبقے کے امام نے اور ایمہ نے اس پر اتفاق فرمایا کہ یہ قرآنیت کا درجہ رکھتی ہیں اور کسی بھی کلمہ گو کے لیے اس کی قرآنیت کا اعتقاد لابدی ہے اور عجیب بات ہے جب ہم عرباب تحقیق اور رجال تحقیق کی چھانبین کو جب سنتے سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ساری قرآتوں کی چھانبین کا کیا انداز رہا ان کے یہاں چنانچہ محقق کے فن علمہ جزری رحمت اللہ نے خود ان دس ایمہ کی دس قرآتوں کی چھانبین کے لیے چونسٹھ مراج متعین فرمائے چونسٹھ کتابوں کو اس کا ماخذ کرا دیا اور صرف ماخذ ہی نہیں کرا دیا بلکہ ان میں کی ہر کتاب کے لیے آپ نے دو دو سندیں بیان فرمائے ایک روایتی سند ہوتی اور ایک قرآتی سند ہوتی اور آپ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب فلان سے پڑھی انہوں نے فلان سے اور صاحب کتاب تک سند پہنچائی جاتی اور قرآتی سند یہ ہوتی تھی کہ آپ نے اس مضمون کے تحت قرآن کریم فلان شیخ کے یہاں پڑھا ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے فلان سے صاحب کتاب اور وہاں سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو پہنچائی جاتا تو اس طرح علم جزری رحمت اللہ علیہ نے ان دس قرآتوں کی چھانبین فرمائی اور اس کے لئے حیرت کی بات ہے اللہ کیا بندے تھے یہ جن کو یہ کہا جائے گا کہ یہ زمرے قرآت کے فخر اماثل ہیں اور جن کو آٹھویں صدی ایک کہا گیا ایسے محقق کے فند خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان دس قرآتوں کی چھانبین کے لئے جو چونست مراجع متعین کیے ان کے لئے دس قرآتوں کے بیس رواد بیس رواد کے بیس طریق وہ عشر سغرہ میں ہوتا ہے ابھی ہم سمجھیں گے کہ عشر صغیر کیا ہوتا لیکن علامہ جزری رحمت اللہ علی نے دس ایمہ کی بیس روایتوں کو اسی طرق اور تفصیلا نو سو اسی طرق اور جیسا کہ شیخ ایمن سوید تحریر فرماتے ہیں کہ نو سو اسی نہیں بلکہ ایک سو اٹھارہ رجال اقراد طرق اور ایک ہزار اٹھار اٹھارہ معاف فرمائیں گے اور ایک ہزار تئیس رجال قراد اتنے طرق سے آپ نے ان دس قراد کو بیان فرمایا اور اس کے لئے آپ نے ایک تصنیف فرمائی بہت مشہور اور دنیا جن کی تحقیق کے سامنے سر جھکا رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ تحقیق ممکن نہیں ہے وہ کتاب نشر القراد فی العشر تو النشر میں علمہ جزری رحمت اللہ نے ان دس قراد کو اتنے سارے رجال قراد اور طرق سے بیان فرمایا اور ایک ہزار صفحات پر مشتمل ایک تصنیف فرمائی لیکن کیا لوگ تھے کہ اتنی بڑی تصنیف سب دس مہینوں میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سن سات سو ننانوے میں ہم نے نشر کی تصنیف شروع کی ربی الاول کے وائل میں اور اسی سال دلحجہ کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کرا دی دس مہین ہمیں اس موقع پر یہ سمجھنا ہوگا کہ عشر سغیر کیا ہوتا ہے اور عشر کبیر کیا ہے سغرہ کیا ہے کبرا کیا ہے عشر سغرہ تو علمہ شاتبی رحمت اللہ علیہ نے شاتبیہ میں جو سات قراتیں بیان فرمائی اس کی چودہ روایتیں ہیں اور چودہ روایتوں کے چودہ ترک ہیں یہ سات قراتیں اور علمہ جزری رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک منظوم الدر رت المضیع اس میں تین قراتیں بیان فرمائی ان دونوں کے مجموعے کو عشر سغرہ کہا جاتا ہے اور ان کو عشر سغرہ کیوں کہا جا رہا ہے چونکہ علمہ شات بی رحمت اللہ علیہ نے سات قراتوں کو اور چودہ روایتوں علمہ جزری رحمت اللہ علیہ نے مزید تین قراتیں الدر رت المضیع میں بیان فرمائی معلوم ہوا کہ اسلوب آپ کا بھی ایک ایک طریق کا رہا تو ایک طریق سے جو بیس قراتیں مجموعی طور پر ہوئی شات بی رحمت اللہ علیہ کی بیان فرمودہ سات اور چودہ روایات سات قراتیں چودہ روایات اور الدر رت المضیع میں جو تین قراتیں چھے روایتیں کل ملا کے بیس روایتیں اور اس کے بیس طرق تو بیس روایتوں کو جو بیس طرق سے بیان فرمایا ہے اس کا نام ہے عشر صغیر ان کو عشر صغیر کیوں کہا جائے گا اس کو ابھی ہم سمجھیں گے اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علامة جزری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی اس کا نام تھا تحبیر اس میں آپ نے شاطبی رحمت اللہ علیہ کی بیان فرمودہ چودہ روایتیں اور اپنی طرف سے مزید چھے روایتوں کا اضافہ فرماتے ہوئے دس قراتیں بیان فرمائی اور یہ تحبیر عشر سغرہ پر مشتمل اور ایک ہے عشر کبیر عشر کبرہ عشر کبرہ یہ ہیں کہ دس قراتوں کی جو بیس روایتیں ہیں علامة جزری رحمت اللہ علیہ نے ان بیس روایتوں کو اسی طرق سے ہر روایت کے چار چار طریق یوں بیس روایتوں کے اسی طرق اور جب اسی کی تفصیل فرمائی تو نو سو اسی طرق میں اس کو بیان فرمایا ظاہر بات ہے کہ ریجال کی کسرت کی وجہ سے وجوہ میں بھی کسرت آ چنانچہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ علم الشاطمی رحمت اللہ علیہ نے روایت وش رحمت اللہ بیان فرمایا اور مد منفصل میں صرف طول بیان کیا ہے چونکہ وہ روایت وش بطریق ازرق ہے وہاں اسبہانی کا طریق نہیں ہے جبکہ النشر میں علمت جزری رحمت اللہ علیہ نے روایت وش کو طریق ازرق اور طریق ازرق دونوں سے بیان فرما لہذا عشر کبیر میں مد منفصل میں طول بی ہیں بطریق ازرق اور قصر و توسط بی ہیں بطریق اسبہانی تو طرق کی قصرت کی وجہ سے وجوہ میں قصرت کا آنا یہ ایک لازمی عمر ہے تو وجوہ کی قصرت کی وجہ اس کو عشر کبرا کہا جاتا ہے اور طرق کی قلت وجوہ کی قلت کی وجہ سے اس کو عشر سغرہ کہا جاتا ہے اور عجیب بات ہے کہ ہمارے قرات کا جو زمرہ ہے اس قرات کے زمرے میں ایک ایسے موقع میں جب فن کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے تدقیق کی ضرورت ہے تساحل کا شکار ہے ہم آج کی اس موقع پر ہمارے ان عشر کبرا میں تکمیل کرنے والے فضلہ کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ ایک ایسے دور میں جب شوق و ذوق میں کمی آرہی ہے ہمتوں میں پستی آرہی ہے تحقیق اور تدقیق سے بہت اور دوری ہو رہی ہے ایسے وقت میں آپ بھائیوں نے اشر کبیر کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی تحقیق کا شوق رکھا ہے اللہ تعالی مبارک فرمائے اس سلسلے کو اللہ تعالی جاری فرمائے یہ حقیقت واقعہ ہے کہ اس فن میں آج بھی ایسے اصحاب مطالعہ اور رجال کتب کی کمی ہے بلکہ فن ایسے اصحاب مطالعہ کے لئے ترس رہا ہے کہ جو اپنی تحقیق کے ذریعے فن کی توسیق کریں فن کی تعیید کریں حقیقت یہ ہے کہ اشر کبیر کو پڑھے بغیر فن میں بصیرت کبھی پیدا ہوئی نہیں سکتی ہے فن ی بصیرت کے لئے اشر کبرا لابدی ہے آپ دیکھئے اشر سغیر پڑھنے والا زیادہ دو چار کتابوں سے واقف ہوتا ہے جامع البیان کو زیادہ سے زیادہ جانتا ہے اس سے آگے اس کے علم میں کچھ نہیں ہوتا جبکہ اشر کبیر پڑھنے والا جب نشر کو دیکھتا ہے تو 64 مراج چاہے اجمال نہیں واقف صحیح اور اشر سغیر پڑھنے والا بس ترک سے واقف ہوتا ہے جبکہ اشر کبرا پڑھنے والا نو سو اسی ترک سے واقف ہوتا ہے ظاہیر بات ہے اشر سغیر میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ امام حمزہ رحمت اللہ علی کی یہاں کلمہ محموز میں جو حمزہ مبتدیعہ ہوتا ہے اس میں تخفیف وہ محل تخفیف نہیں بلکہ حمزہ متوسطہ اور حمزہ متطرفہ اور اگر حمزہ مبتدیعہ ہے تو وہ متوسطہ بزوائد حرفی سے محل تخفیف ہوگا لیکن اشر کبیر میں حمزہ متوسطہ بزوائد کلمی مثال کے طور پر ثم اذا قو انفسکم فی انفسکم ان سب میں تخفیف ہے جو وہاں نہیں اسی وجہ سے اشر سغیر پڑھنے والا وقف کی تخفیفات کے باب میں اتنی واقفیت نہیں رکھتا ہے اسی لئے تو فرمایا تھا باب وقف حمزہ حشام کے اخیر میں تو اور بھی بہت سے ناہیے ہیں تخفیف آپ دیکھیں کہ اشر سغیر پڑھنے والا اس مسئلے سے کبھی واقف نہیں ہو سکتا ہے کہ نون ساکین اور تنوین کے بعد لام را کے آنے پر ادغام بلا گننہ کے ساتھ مال گننے کا جواز ہے اور پھر مزید تحقیق کے طور پر جیسا اللہ مدانی رحمت اللہ علیہ کے آخری دور کے محقق شیخ محمد المتولی رحمت اللہ علیہ ان کی رائی یہ ہے کہ نون چاہے مرسوم ہو چاہے غیر مرسوم ہو دونے ہی میں بلا گننہ کے ساتھ ساتھ مال گننے کا جواز ہے اشر سغیر پڑھنے والا شاتمی پڑھنے والا وہ جب ہوا والدین آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ شاتمی رحمت اللہ علیہ نے صرف ادغام کو بیان فرمایا اور اظہار بیان کرنے والوں کی تردید فرمائی لیکن جب ہم آشر سغرہ پڑھتے ہیں اور وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جزری رحمت اللہ علی نے روایت سوسی کو 28 ترق میں بیان کیا ہیں جن میں چودہ ترق ادغام بیان کرتے ہیں تو چودہ ترق اظہار بھی بیان کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ جو صحت ہوا واللدین میں ادغام والی وجہ کو حاصل ہے من حیث روایت من حیث نقل اتنی ہی صحت اظہار کو بھی حاصل ہے لیکن یہ عشر کبیر پڑھنے والا اسی وہی سمجھ سکے گا ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یا ہم لوگ جب عشر کبیر یا سبا کا اجراء کرتے ہیں تو کسی ایک امام کے لئے ایک سے زیادہ وجو ہوتی ہے تو ہمارے یہ اس کے ادا میں ترتیب ہوتی ہے کوئی وجہ مقدم ہوتی ہے کوئی مؤخر ہوتی ہے اور ظہیر بات ہے مثال کے طور پر روایت قالون روایت قالون میں میم جمع میں ترک سلہ اور سلہ دو وجہ ہیں سارے مشاہیق جن جن درسگاہوں میں آپ دیکھیں گے سارے لوگ ترک سلہ ہی کو مقدم رکھتے ہیں آخر وجہ تقدیم قبرہ تک جانا پڑے گا وہاں جا کے ہم یہ سمجھیں گے کہ علامہ جزری رحمت اللہ نے امام قالون رحمت اللہ کی روایت کو 84 ترک سلہ بیان فرمایا جن میں کہ 48 ترک ترک سلہ بیان کرتے ہیں اور 36 ترک سلہ ہے ظاہیر بات ہے کہ جب ترک سلہ والی جو روایت ہے اس کو روایت کی قصرت حاصل ہے جو قصرت یہ اس کی ترجیح کی دلیل اس کے راجع ہونے کی دلیل اس وجہ سے ہمارے یہاں اس کو مقدم رکھا جاتا ہے پھر تحریرات کا باب ایک مستقل باب ہے اور اس طرح کی جتنی مسلم امام وحش رحمت اللہ علی کیا ہم مد بدل میں تسلیس کرتے ہیں طول توسط قصر تو کبھی بعض مشایق کیا قصر توسط طول یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ طول کتنے مشایق سے ہیں چوبیس مشایق سے طول ہے چھے مشایق سے توسط ہے اور باقی پانچ مشایق سے قصر ہے تو ترطیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے طول پھر توسط پھر قصر یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بصیرت اور اس طرح کی معارفت اور اس طرح کی واقفیت عشر کبرہ کو پڑھے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی خیر ہم گفتگو لمبی کر گئے ہمیں معاف فرمائیں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ان اکابیر نے اس طالب علم کو بھی ان اکابیر کی صحبت میں بیٹھ کر استفادے کی جو ہیں وہ دولت سے نوازہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے ان فضلائے کرام کے لئے اور سبھی خدہ میں فن کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے میزان عمل میں فرمائے اور میدان محشر میں یا روز محشر حاملین قرآن کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے ہم ایک معتبہ پھر شیخ محمد حمزہ مدنی حفظ اللہ اور ان اکابیر کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ اس باسعادت موقع پر اور مستجاب سعادت میں آپ نے اپنے اس بھائی کو یاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی میزان عمل میں اس کو فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین